شام میں یزید کی طرف سے دیئے گئے مسائب اور دکھوں میں ایک یہ ہے کہ جب قیدی خرابے میں آئے تو دھوپ اور گرمی کی وجہ سے چہروں کی جلد دھلز گئی تھی رنگ تبدیل ہو گئے تھے آنکھیں کسرت گریہ کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی جسموں کا گوشت پانی بن گیا ان کے لطیف اور نفیس جسم ضعیف اور نحیف ہو گئے یزید نے پھر ایک اور مصیبت نازل کی تاکہ اہلِ بیت کے دکھوں میں اضافہ ہو کہ اس نے حکم دیا کہ اہلِ بیت کو خرابے زندان سے نکال کر میرے گھر میں لائے جائے ویسے تو اس حکم کا اصل سبب زوجہ یزید ہند کی درخواست تھی ہند بنت عبداللہ بن عامر جو کسی زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کنیز بن کر رہی تھی اور بنی حاشم سے محبت رکھتی تھی اہلِ بیت کی وفادار تھی اس نے یزید سے کہا کہ اے یزید مجھے اجازت دے کہ کچھ دن بادشاہِ حجاز کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤں اور تازیت پیش کروں اور اس درخواست کی اصل وجہ صاحبِ منتخب لکھتے ہیں کہ ہند کا ایک خواب تھا ہند خود روایت کرتی ہے کہ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اہلِ بیت کی غربت اور مظلومیت کے مطالق سوچ رہی تھی کہ مجھے نیند آگئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ملائکہ صف درصف نیچے اتر رہے ہیں پھر وہ اس کمرے میں آئے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ گروہ در گروہ اندر جاتے اور کہتے السلام علیقی ابنا رسول اللہ السلام علیقی یا ابا عبداللہ اسی اثنا میں ایک سفید بادل نمہ سواری آسمان سے اتری کہ اس میں کچھ انتہائی پرنور اشخاص تھے ان میں سے ایک بزرگوار جن کی صورت مہتاب کی مانند نورانی تھا وہ بہار آئے اور امام علیہ السلام کے سر متاحر کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو سر مقدس پر جھکا دیا اور اپنے لب مظلوم حسین کے لبوں پر رکھے اور چومنا شروع کیے آپ پوسے بھی تیتے تھے اور زاروں قطار روتے بھی جاتے تھے اور فرماتے تھے تجھے ان ظالموں نے شہید کر دیا اور کوئی قدر نہ پہچانی تجھے گھونٹ پانی بھی نہ دیا اے میرے بیٹے میں تیرا نانا محمد ہوں وہ بابا علی آئے ہیں وہ بھائی حسن ہیں یہ جعفر، عقیل، حمزہ اور عباس آئے ہیں آپ نے ان افراد کا ایک ایک کر کے بتایا ہند کہتی ہے کہ میں خوف کے مارے بیدار ہو گئی اور یزید کے پاس آئی لیکن اسے اپنے بستر پڑنا دیکھا پھر غور کیا تو ایک تاریخ کمرے سے یزید کے رونے کی آواز آئی میں نے اسے خواب سنایا اور وہ بظاہر شرم سار ہوا میں نے کہا اگر شرمندہ ہے تو ابھی حکم دے کہ قیدی چند روز ہمارے گھر میں مہمان ٹھہریں اور میں ان کی خدمت کروں یزید نے حکم دے دیا تو قیدی ہند کے گھر آئے علامہ قزوینی حدائق الانس میں لکھتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یزید نے نرمی اور رحم کی وجہ سے قیدیوں کو اپنے گھر میں لانے کی ہند کی درخواست قبول نہیں کی بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے تجملات اور عیش و عشرت کا سامان دل شکستہ اہلِ بیعت کو دکھایا جائے تاکہ ان کو مزید تکلیف اور دکھ ہو کیونکہ اس کا یہ اقدام اگر رحم اور نرمی کی وجہ سے ہوتا تو پھر اہلِ بیعت کے اس کے گھر میں داخل ہونے کے وقت یہ حکم کیوں دیا کہ ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا سر گھر کے دروازے پر لٹکایا جائے تاکہ دل سوختہ مستورات امامِ عالی مقام کا سر لٹکا ہوا دیکھیں تو ان کے دل دکھیں اور جگر جل جائے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اور دیگر علماء نے مقاتل میں لکھا ہے یسلب الراسو علیہ باب الدارہ و امرہ بی احلِ بیعت الحسین انجد قلودارہ یزید نے حکم دیا کہ سر کو دروازے پر لٹکایا جائے اور احلِ بیعت کو یہاں سے گزار کر میرے گھر میں لائے جائے ان دل شکستہ اور چھوٹے بچوں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے دروازے پر امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکا ہوا دیکھا ہوگا جب قیدیوں کی نظر امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی تو وہ زارو قطار رونے لگے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین و زمان میں زلزلہ آتا محسوس ہونے لگا جب ہند کو معلوم ہوا تو وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر یزید کے دربار میں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا یا یزیدہ راسہ ابن فوتمتہ بنت رسول اللہ مسلوب علی فنا بابی اے یزید کیا تم نے امام کے سر کو میرے گھر کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دیا ہے یزید نے کہا ہاں اور تو کیوں ننگے سر دربار میں آگئی یزید اٹھا اور ہند کے سر پر اپنی عبار ڈال دی تاکہ وہ نامحرموں کی نظر سے باپردہ ہو جائے پھر کہا تو حسین پر گریہ کر کیونکہ حسین تو قریش کا فریاد رس تھا لیکن ابن زیاد ملعوں نے بہت جلدی کی حسین کو قتل کرنے میں علامہ مجلسی بحار میں فرماتے ہیں جب اہلِ بیت ہند کے گھر گئے تو ابو سفیان کے گھرانے کی تمام عورتیں فاخرہ اور شہانہ لباس پہنے ہوئے تھیں تین دن تک یزید کے گھر گریہ اوزاری اور ماتم ہوتا رہا صاحبِ مقاتل لکھتے ہیں ہند نے جنابِ زینبِ کبرا کی بہت منت سماجت کی کہ قالین پر بیٹھیں اور کمرے اور ایوانیں تلا میں آئیں لیکن بی بی نے قطن قبول نہ کیا اور فرمایا میں کیسے ان قالینوں اور فرشوں پر بیٹھوں حالانکہ میں انہی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ میرے بھائی کی لاش خاک اور دھوپ میں پڑی تھی اہلِ بیت کے تمام قیدی سہنِ خانہ میں خاک پر بیٹھ گئے اور سب قیدی بی بی زینب کے ارد گرد بیٹھے تھے بی بی نے فرمایا اب میرے بھائی کا سر لایا جائے سر لایا گیا تو بی بی نے اپنے بال کھولے ایک ہاتھ پر بھائی کے سر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سرو سینے پر ماتنگ کرنا شروع کیا اور فرماتی تھی اے بنی امیہ کی عورتوں دیکھو یہ میرا بھائی تھا جسے روزِ آشورہ نمازِ زہر کے بعد کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا حسین اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کڑوڑوں درود و سلام اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار